اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل نداؤں تمام مؤمنین کو یا علیمتد و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعزا نگرام یا قدر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ہماری ویڈیو اس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ایک انتہائی عجیب و غریب الزام پر ہے جو طاہر القادری نے امیر المؤمنین پر مولا کائنات علی مرتضی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا ان حضرت نے جب ان سے خلافہ کا دفاع نہ ہو سکا اس معاملے میں باقی فتق کا مسئلہ ہو خلافت کا مسئلہ یا دیگر مسئل حضرت نے موٹھا کے مولا علی پر الزام لگا دیا تو پہلے تو آپ ان کی ویڈیو سنے اور آج پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی انہی کے سٹائل میں نے جواب ملے گا سیدنا مولا علی المرتضی نے پورے پانچ سال کے دور خلافت میں جاری رکھا انہوں نے بھی فتق کی حیثیت کو نہیں بدلا وہی حیثیت برقرار رکھی جو دور صدیقی میں تھی جو دور فاروقی میں تھی جو دور عثمانی میں تھی اگر مولا علی شیر خدا ان کے فیصلے کو غلط سمجھتے غصب سمجھتے تو امام برحق ہو کر یہ تو حق اہلِ بیعت کو لوٹا دیتے یہ ان کو دے دیتے اگر وراست سمجھتے اگر ہوا سمجھتے انہوں نے اپنے پانچ سال میں وہی کام کیا جو ابو بکر صدیق نے کیا تھا اگر وہ مجرم بنے تو مولا علی شیر خدا کیسے جرم سے بچ گئے مولا علی شیر خدا نے پانچ سالہ دور خلافت میں فیدق کا معاملہ وہی رکھا جو پورے دس سال فاروقی آدم نے رکھا تھا اگر وہ مجرم ہیں تو جواب دیں مولا علی شیر خدا کیسے بچ گئے جرم سے سیدنا عثمان غری نے ساڑھے بارہ سال تک جو معاملہ فدق کا رکھا وہی آمدنی آقا کی سنت کے مطابق اہلِ بیعت کو جاتی مگر وراست اور ہی با تسلیم نہیں کی جاتے تھے عثمان غنی کا طریقہ مولا علی شیر خدا نے بھی رکھا اگر ابو بکر عمر اور عثمان غاسب ہیں تو مولا علی شیر خدا غاسب کیوں نہیں ہے میں اپنے تمام شیعہ سنی بھائیوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے پوری سیریز میں دیکھا کہ میں کتنا پولائٹلی ہر چیز کو لے کے آگے چل رہا ہوں صرف علمی بات کرتا ہوں اور کوئی نہیں یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے جو اشتیال انگیزی والے معاملات ہیں طریقہ قادری صاحب میں نے آپ کی وہ بینڈ بجانی ہے وہ آپ کی میں نے حالت کرنی کی کسی کتے کی بھی اس طرح نہیں ہوئی ہوگی یہ کیا حرامزادگی کیا مولا علی کے بارے میں یہ میرے آقا و مولا پہ کیا بکواس کی ہے جاہل انسان خود کو ابھی تک یہ ہی نہیں پتا کہ علم اصول حدیث میں سند کا کیا دار و مدار ہے مطن کا کیا دار و مدار ہے خود کو ماشاءاللہ اتنا بھی نہیں پتا کہ شرح نحج البلاغہ شیعہ علماء کی کونسی ہے سنی علماء کی کونسی ہے ابھی اس میں معرفہ کا خود کو نہیں پتا لام ملک کا خود کو نہیں پتا حرف جار کا خود کو نہیں پتا کروڑوں غلطیاں اردو میں کرتے ہیں آپ مولا علی پہ اٹھ کے بکواس کریں گے یہ کیا بکواس کی ہے بندے کے بچے بن کے مقابلہ کرنا ہے تو کریں یہ اس طرح کی حرکت دے گی تو آپ کی پوری سکیفہ انڈ کمپنی کا دو منٹ سے پہلے کڑاکہ نکال کے رکھ دوں گا کوئی بات اگرنے والی مولا علی پہ اٹھ کے اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں آپ نے میں بالکل اس معاملے میں محطرت خان نہیں ہوں عجیزان کچھ برنام نے خواہد وہ تمیزدار اٹھ کے آگے مجھے تمیز سے کھار رہے ہیں کہ شاہ صاحب وہ جو مرضی کہیں آپ نے غصہ نہیں کرنا تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ ہم نے ان کی بغیرتیاں دیکھی ہیں آپ لوگ انہوں نے دیکھا کچھ نہیں ہے یہ آج ایک واضح طور پر آپ کے سامنے جائیں کہ مولا علی پہ کس طرح یہ الزام فٹن آ گیا جاہل مولوی نہ ہو تو باسٹرڈ اب میں برادرانے آئل سنت سے مخاطب ہوں اب یہ میرے ہاتھ میں پہلے تو مولا علی کا یہ عقیدہ چک کرلتے ہیں کہ آیا مولا علی باغ فدق کا جناب سیجدہ صلوات اللہ علیہ کا حق ہونا تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ سلمان بن ابراہیم الحنفی کی کتاب ینابی المودہ میرے پاس اس وقت موجود ہے اس میں صفحہ نمبر 279 پہ حدیث نمبر 19 میں خود آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی صلوات اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں جب ہی آیت وآتِ ذلقربہ حقہو نازل ہوئی تو نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ حق کو بلا کر باغ فدق عطا فرمایا واضح مولا علی کا اپنا عقیدہ حنفی المسلق علم کی کتاب میں یہ موجود ہے کہ رسول خدا نے واضح جناب سیجدہ کو آکے فدق دے دیا عزیزان آج کل کچھ نام نے ہاتھ محقق سستے دام محقق بننے بیٹھے ہیں اور یہ پپلیسٹی سٹنٹ مارتے ہیں یہ سلمان بن ابراہیم یہ شیعہ تھا یہ اہل سنت تھا ہی نہیں ان کے لیے یہ کتاب العلام خیر الدین زرکلی جلد نمبر تین مطبوع بیروت صفحہ نمبر ایک سو پچیس پہ جب سلمان بن ابراہیم القندوزی کو انہیں آذکر کیے تو وہ واضح لکھتے ہیں الحسینی الحنفی النقشبندی القندوزی اور ان کی کتاب جناب المودہ کا بھی ذکر موجود ہے کتاب بھی ان تک ثابت ہے اور عالم بھی حنفی المسلق ہے جس کے کتاب سے الحمدللہ ہم نے مولا علی کی ابھی عبارت آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب زہرہ صلوات اللہ علیہہ کو فدق عطا فرمایا تھا عزیزان جتنے بھی شیعہ سننی بھائی مجھے سن رہے ہیں اس وقت میں چیلنج کر رہا ہوں دنیا کے تمام نواسط کو ایک روایت مجھے لا کے دکھاتے ہیں میں شیعہ نہیں کہتا اپنی کسی کتاب میں لا کے دکھاتے ہیں کہ مولا علی نے کہا ہو کہ رسول خدا نے جناب زہرہ کو فدق نہیں دیا تھا ایک روایت صرف ایک روایت کیونکہ آپ کا حصول ہے کہ ہر چیز کو ہر معاملے کو اس کا نہیں یا اس کا غیر مستلزم ہوتا ہے تو اس پہ آ کے بات کریں پھر اور انسان کے بچے بن کے مولا علی کے دامن تک اگر ہاتھ گئے ان ہاتھوں کو توڑنا مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے ہمارے مولا علی پہ بات کرو کہ ہم جب بیٹھیں گے کلاکہ نکال کے رکھ سیں گے دو منٹ سے پہلے اچھا جی مولا علی خلفہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چل رہے تھے آو جی یہ جی آپ کے نواب احمد حسین صاحب کی تاریخ احمدی ابھی بتاتے ہیں چل رہے تھے کی نہیں چل رہے تھے صفحہ نمبر جی جہاں امیر المومنین کی اپنی عبارت موجود ہے کہ حضرت علی صلی اللہ علیہ نے جواد دیا قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کروں گا لیکن سیرت شیخین کے اتبا کا پابند نہ ہوں گا مولا علی خود رد کر رہے ہیں کہ میں ان کی سیرت پہ چلنے کا کوئی پابند نہیں میں صرف قرآن اور سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلوں گا اور ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں جی تحرال قادری صاحب اب حضرت عثمان کا مسئلہ رہ گیا جی وہی کیا تھا جو حضرت ابوبکر کے دور میں تھا جو خلافت فاروقی کے دور میں تھا وہی دور عثمانی میں بھی ہوا اور کیوں جھوڑ بور رہے ہیں تحرال قادری صاحب کیوں جھوڑ بور رہے ہیں اے تو آپ نے مولا علی کے لخواست سے بتتمیزی کی دوسرا بکواس پہ بکواس کری جا رہے ہیں جھوڑ میں جھوڑ بولی جا رہے ہیں یار دارور قادری صاحب خدا کا نام لیں انسان بن کے اگر مقابلہ کرنا ہے تو لڑیں ورنہ نہ وقت ضائع کریں میں لٹرلی عزیزان صرف اور صرف واللہ با خدا یہ میں ذکر آل محمد کے آگے بٹھوں قسم کھا کے کہتا ہوں میں یہ سیریز بنا ہی اہل سنت بھائیوں کے لئے رہا ہوں کیونکہ اس بندے کو تو جواب دینا وقت کا زیاء ہے کسی کتاب میں اس نے کچھ لکھا ہوتا ہے کسی میں اسی کا رد لکھا ہوتا ہے اچھا جی حضرت عثمان کی بات تو یہ آپ کے غالباً تیسری صدی حجری کے امام احمد بن محمد بن عبدالربا کی کتاب العقد الفرید میرے پاس موجود ہے آئیں ذرا سفا نمبر دو سن نانوے یہاں پہ بالکل واضح آپ کے امام نے حضرت عثمان کے بارے میں لکھا جی آپ نے فتق مروان کو دے دیا طیر القادری صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں قیامت تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس مجھے دکھائیں وہ روایت جس میں حضرت عثمان نے مروان کو فتق دیا تو دکھائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تینوں خلفہ نے ایک ہی روش پر رکھا پھر مولا علی نے بھی اسی پر رکھ لیا مجھے دکھائیں وہ روایت جس میں حضرت عثمان نے یہ مروان کو فتق دینا تو کجا اسے مدینے میں داخلے تک کی اجازت دی ہو ایک روایت دکھا دیں اپنی کسی کتاب سے دکھا دیں ہے ہی نہیں اور جی جب مولا علی خلیفہ بنے تو کیوں نہیں دیا کیونکہ آپ کے ماشاءاللہ غنی صاحب نے اسے اپنے پلوجے مروان کے نام کیا ہوا تھا مولا علی کس طرح آکے اس معاملے میں پھر باس کرتے حضرت عثمان نے چک کے سارا مروان کے نام کر دیا تھا مولا علی کا کیا قصور پہلے اپنے بابوں کو دیکھیں انہوں نے کیا حرکت کی تھی ماشاءاللہ جس پہ رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ لانتیں کرتی رہی ہیں ساری زندگی مروان بن حکم لانتی اس کے نام فدق لگا دیا پھر بل مولا علی کے نام پر بھاڑی جا رہے ہیں جائل مولوی نہ ہو تو اور دوسری وقت مجھے ذرا یہ بتائیں فلم باز مولوی مولا علی کے بس وقت ہی کتنا تھا ابھی خلیفہ بنے نہیں ہے کہ ماشاءاللہ کئی سے اونٹ کی ڈاچیاں آ رہی ہیں کئی سے ماشاءاللہ شام سے لشکر آ رہا ہے کبھی خون عثمان کا الزام لگ گیا کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز جنگ سفین جنگ جمل جنگ نحروان مولا علی کے بس وقت ہی کب تھا آئے ہیں امیر المومنین کبھی اختلاف قرار پر کوئی مسئلہ کبھی کوئی جنگ کبھی کوئی فتنہ کبھی کوئی آشوب مولا علی کے بس وقت ہی کتنا تھا گھیروں میں تھے میرے حیدر کررار کو آپ کے سارے کے سارے یہ حضرات نے لیا ہوا تھا وہ ابھی جنگ جمل صفین نحروان کا ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں دکھاتا کہ ان سارے مخالفین حیدر کررار کے بارے میں آپ کے عقابرین نے کہا کہ یہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں وہ جب وقت آئے گا تب دکھاؤں گا خیر عزیزان آج تو لٹرلی سب سے بڑا میں کہہ رہا ہوں علمی تھپڑ ان سارے ناصبیوں کے چہروں پر میں رسید کرنے لگوں مارنے لگوں ولایت اہلی کی جام میں غرق ہونے کا گورز سمحال لیں زراب یہ میرے ہاتھ میں اس وقت جل نمبر یہ پانچویں اٹھٹی کمپیرٹی ہوئے جی کرز و مال آئیں جی اس کا صفحہ نمبر تین سو آٹھ ہے اور اس میں حدیث نمبر چودہ ہزار تیرینوے یہاں پہ خود حضرت عمر کی اور جناب سیدہ کی جو بات چیت ہوئی اس میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں جناب فادمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ام ایمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ان کی کنیز آئیں تھی انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدق دے دیا ہے حضرت عمر نے فرمایا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنائے کہ یہ باغ فدق تمہارے لیے ہے ٹھیک ہے جی پس تم نے بھی یہ سنائے اور میں تمہاری بات قبول کرتا ہوں جناب سیدہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو علم تھا میں نے تم کو بتا دیا حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ میں قبول کرتا ہوں اور قلام میں جو اس کے محقق ہیں انہوں نے لکھا روایت کے تمام راوی ثقائیں سوائے واقعی کے جو انتہائی ضعیف ہے اور یہ بھی جھوٹ ہے یہ جرح کرنے کی جو کوشش کی ہے یہ جرح مبہم ہیں عزیزان اب اللہ جانے تیر القادری صاحب کو یہ جرح مبہم جرح مفسر کا پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے یہ جو واقعی کے لحاظ سے ضعف والی بات ہے اس کا میں آپ کے سامنے جواب رکھتا چلوں یہ جل نمبر پانچ مطبوع بیروت لبنان میرے پاس موجود ہے مارجم العدبا اس میں صفحہ نمبر تین سو بانوے پہ یہاں بے واقعی کی توصیق ہی توصیق ہے توصیق ہی توصیق آپ واضح دیکھ سکتے ہیں ابراہیم الحربی وہ کہتا ہے الواقعی امین الناس علی الاسلام پھر محمد بن اسحاق نے کہا خدا کی قسم یہ میرے نزدیک سکھا ہے پھر آگے مزید یہ مصحب بن زبیر کا الواقعی او ثکتن معمونن پھر آگے حافظ دراوردی کا قول الواقعی امیر المؤمنین فی الحدیث پھر حافظ یزید بن حارون کا قول الواقعی او ثکتن امیر المؤمنین فی الحدیث اور ثکہ او واقعی جن کو یہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں انتہائی ضعیف ہے تو پتہ نہیں کیا ہے یہ عزیزان تو صحیح سند روایت سے جس کے تمام راوی ثکہ ہیں جس پہ جرہ کرنے کی کوشش کیا ماشاءاللہ وہ امیر المؤمنین فی الحدیث نکلا بلکل واضح عبارت آپ کے سامنے ہے کہ حضرت عمر تک نے یہ تسلیم کیا ان کی کتاب میں اس لیے میں نے سند پہ بھی بات کر دیا تھا کہ کوئی جرہ یہ مفہم لے کے اپنے آپ میں چیتا نہ بدتا پھر ہے حضرت عمر تک نے تسلیم کر لیا طائر و قادری صاحب اب آپ کیا کہیں گے حضرت عمر بھی غلط تھے اب تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ ماننا ہی ماننا پڑے گا کہ جس نے چھیننا وہ غاصب ہے یہ حضرت عمر پر فتوہ لگائیں رہیں گے یہ مالہ عریبہ بکواز کرنے that's all ارزیزان ہوتی ہے آپ سے ملاقات اب آگری نشست میں till then take care سوزانے دشتے نئے نباہ وارس